بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام عید الازحا کے موقع پر ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ جب قربانی کر لیتے ہیں تو قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کیونکہ بہت سے ہمارے جان پیچان کے لوگ ہوتے ہیں ملنے جلنے والے ہوتے ہیں یا کوئی کہیں آفس میں کام کرتا ہے تو وہاں پر غیر مسلم بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے تہواروں کے موقع پر ہمیں کچھ مٹھائی وغیرہ لا کر دیتے ہیں یا کوئی بھی تحفہ دیتے ہیں تو اب کیا ہم اپنے عید کے موقع پر عید الازحا کے موقع پر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے ہاں البتہ اگر اپنے زیادہ ضرورت مند ہو یعنی جو مسلم ہیں وہ اگر زیادہ ضرورت مند ہو تو بہتر یہ ہے کہ پھر ان کو دیا جائے باقی اگر سب کے پاس موجود ہو اتنے ضرورت مند نہیں ہو تو پھر غیر مسلم جو ہمارے جان پہچان کے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ کھا لیتے ہو جیسے بکرا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں مٹن تو اگر اس طرح کا گوشت ہم دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قربانی کے اندر اصل عبادت وہ خون کا بہا دینا ہے اور وہ اصل عبادت خون کے بہا دینے سے وہ پائی گئی اصل جو عبادت ہے قربانی وہ خون کے بہا دینے سے وہ ہمارے عبادت ادا ہو گئی اب قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا قربانی کے گوشت کو کسی کو صدقہ کرنا یہ عام نفلی صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا یہ عام صدقوں کی طرح نفلی صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے تو عام نفلی صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے اسے طرح سے قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ہم اس کو قربانی کا گوشت دے رہے ہیں اور وہ ضرورت مند بھی ہے تو پھر اس میں ہم کو ثواب بھی ملے گا یہ نہیں ہے کہ مسلموں کو دینے سے ثواب ملتا ہے اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہے اس کو اگر قربانی کا گوشت دے رہے ہیں اور اگر جان پہچان کا ہے تعلق کا ہے تو اس سے ہمدردی کی بنا پر یہ ہم دے رہے ہیں تو اس میں بھی امید ہے کہ اس میں بھی ثواب مل جائے تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو ہم دے سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے فقط واللہ عالم